ویلکم ہاں ڈیئر راک ایڈز کیسے ہیں آپ سبھی؟ آج میں حاضر ہوں آپ سبھی کے سامنے ایک کہانی کو لے کر جس میں ہم دیکھیں گے کیسے ایک لڑکا جس لڑکی سے پیار کرتا ہے اس سے شادی نہ ہونے پر اپنے لائف پوری طرح برباد کر دیتا ہے اس مووی کا نام ہے نینو کوری اور یہ دوہزار سترہ میں رلیز ہوئی تھی کہانی کی شروعات میں ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام پلوی ہے پلوی شادی شدہ ہے اور وہ اپنے ہزبینڈ کے ساتھ امریکہ میں رہتی ہے اس کے ہزبینڈ کا نام ہے ارن پلوی اور ارن دونوں کی میریج انیورسری ہے اس لئے ارن پلوی کو ایک کیوٹ سا ڈاگ گفٹ کرتا ہے اور اسے ہیپی انیورسری ویش کرتا ہے پلوی بھی کافی پیار سے ارن کو انیورسری ویش کرتی ہے اس کے بعد ارن آفیس جانے کو تیار ہوتا ہے لیکن پلوی اپنے آفیس کے لئے ریڈی نہیں ہوتی ارن پلوی سے پوچھتا ہے آج تم آفیس نہیں جا رہی ہو تو پلوی یہ بہانہ بنا دیتی ہے کہ آج شام کو ہماری ویڈنگ انیورسری کی پارٹی ہے اور اس کی بہت ساری تیاریاں کرنی ہے مجھے اسی وجہ سے آج میں چھٹی پہ ہوں وہ یہ کہتی ہے تو ارن آفیس کے لئے نکل جاتا ہے ارن کے جاتے ہی پلوی فٹا فٹ تیار ہو کر ائرپورٹ کے لئے نکل جاتی ہے تب ہی اسے ارن کا کال آتا ہے پلوی کال پک کرتی ہے ارن گاڑیوں کی وائس سن کر پلوی سے پوچھتا ہے کیا تم کہیں بہار جا رہی ہو پلوی جھوٹ بولتی ہے ہاں میں تھوڑا گراسٹی لے نکلے مارٹ میں جا رہی ہوں لیکن وہ فلائٹ لے کر دوسرے شہر چلے جاتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا جو کی شراب کے نشے میں ڈوبا ہوا ہے وہ ایک ہوتیل کے کمرے میں پڑا ہوتا ہے اس لڑکے کا نام ہے امن پلوی امن کے روم میں جا کر اسے آواز لگاتی ہے امن پلوی کو دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے پھر اسے گلے لگ کر کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا تم ضرور آگی پلوی بھی کہتی ہے کہ کہیں یہاں سے بہار چلیں اس کے بعد ہمیں کہانی کا ایک فلیش بیک دکھا جاتا ہے جہاں ہم پلوی کو ایک ڈانس ٹیچر سے ڈانس سیکھتے ہوئے دیکھتے ہیں پلوی ڈانس سٹیپس کو صحیح سے نہیں کر پاتی جس وجہ سے اس کی ڈانس ٹیچر اسے اپنے کلاس سے ہی نکال دیتی ہے پھر بہار نکل کر پلوی اپنی دوست کبیتہ سے ملتی ہے کبیتہ اسے کہتی ہے تم ڈانس کیوں سیکھنا چاہتی ہو لیکن تبھی وہاں پر پلوی کی کالج کا ایک سینر آتا ہے جو پلوی کو ڈانٹتے ہوئے کہتا ہے کہ آگے سے اگر تم نے کبھی ڈانس کا نام لیا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں تم میری ہو اور میں جس سے پیار کرتا ہوں میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ کہیں پر بھی جا کر ناچ گانا کرے پھر وہ لڑکا وہاں سے چلا جاتا ہے اور پلوی اس کو دیکھ کر کافی ڈر بھی جاتی ہے اب پلوی کوئیتہ سے کہتی ہے کہ چاہے مجھے اسے جلانے کے لئے ہی ڈانس کیوں نہ کرنا پڑے میں ضرور کروں گی اب پلوی اور کوئیتہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں تب ہی انہیں ایک برات میں ڈانس کرتے ہوئے ایک لڑکا دکھائی دیتا ہے یہ لڑکا ہوتا ہے امن امن ایک اسٹیٹکس سٹوڈینٹ ہے اور اسی فیلڈ میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے پلوی امن کی ڈانس کو دیکھ کر اس کی فین ہو جاتی ہے اگلی صبح وہ اپنے کالیج میں ہوتا ہے تب ہی وہاں پر کالیج کی پروفیسر مورتی آتے ہیں مورتی امن کو کافی سپورٹ کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ امن اپنی پی ایچ ڈی کی بڑھائی پوری کر لے لیکن امن کے پاس اتنے پینسے نہیں ہوتے کیونکہ امن بیچارہ ایک آنات جو ہے اب امن پروفیسر سے بات کری رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر پلوی آتی ہے اور وہ امن سے کہتی ہے آپ بہت اچھا ڈانس کرتے ہو مجھے آپ سے ڈانس سیکھنا ہے سکھاؤگے امن بھی اچکچاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تمہیں ڈانس کیسے سکھا سکتا ہوں میں کوئی ڈانس ٹیچر نہیں ہوں لیکن پلوی کہتی ہے کی ڈانس سکھانے کے لئے میں آپ کو ایک اچھے اماؤنٹ دے سکتی ہوں امن کو اس وقت پینسو کی بہت ضرورت ہوتی ہے اس لئے وہ پلوی کو ڈانس سکھانے کے لئے گری ہو جاتا ہے آگلے دن امن پلوی کو ڈانس سکھائی رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر پلوی کے کالج کا وہی سینئر لڑکا آتا ہے جو پلوی کو پریشان کیا کرتا تھا وہ پلوی سے کہتا ہے کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آرہا میں تمہیں بار بار سمجھا رہا ہوں کہ تم میری بی بی بننے والی ہو اور مجھے اچھا نہیں لگے گا اگر میری بی بی یہ ڈانس ٹائپ کا کچھ کرے تم جاؤ جا کر کھانا بنانا سکھو یہ بول کر وہ لڑکا وہاں سے چلا جاتا ہے امن پلوی سے کہتا ہے تم شادی شدہ ہو یہ بات مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا نا پلوی کہہ دیتی ہے میں کوئی شادی شدہ نہیں ہوں یہ لڑکا مجھے پریشان کرتا ہے بس اب امن پلوی کو سمجھاتا ہے تم اپنے من سے اس لڑکے کا ڈر باہر نکالو اور ڈٹ کر اس لڑکے کا سامنا کرو میں تمہارے ساتھ ہوں امن کے سمجھانے کے بعد پلوی اس لڑکے کا سامنا کرتی ہے جس کے بعد وہ لڑکا پلوی کو پریشان کرنا ہی بند کر دیتا ہے اب پلوی کو امن کی یہ بات بہت ہی اچھی لگتی ہے اس لئے وہ سے پروپوز کر دیتی ہے امن بھی پلوی کا پروپوزل ایکسپٹ کر لیتا ہے اس کے بعد دونوں ایک ساتھ کافی ٹائم سپینڈ کرنے لگتے ہیں پلوی کی پتا کا نام ہے چندر مولی اور پورے شہر میں وہی ایک ایسے انسان ہوتے ہیں جو بیچلرز کو روم رینٹ پر دے دیتے ہیں پلوی کی مدد سے امن کو اس کے پتاجی کے گھر پر ایک روم رینٹ پر مل جاتا ہے اس کے بعد پلوی اور امن ہر ٹائم ساتھ میں رہتے ہیں دونوں کافی وقت ایک دوسرے کے ساتھ بتاتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں لیکن ایک دن پلوی کی پتا چندر مولی پلوی کی شادی کو لے کر اپنے گھر پر کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور پلوی اس کو سن لیتی ہے پھر وہ جا کر امن سے کہتی ہے امن ہمیں بھاگ کر شادی کر لینی چاہیے نہیں تو میرے پتاجی میری پتاجی میری شادی کہیں اور کروا دیں گے امن پہلے تو اس بات سے اگری نہیں ہوتا لیکن پلوی کی زیادہ فورس کرنے پر امن بھاگ کر شادی کرنے کے لئے مان جاتا ہے اب جس دن امن اور پلوی بھاگنے والے ہوتے ہیں اس دن چندر مولی امن کو لے کر کہیں جا رہا ہوتا ہے راستے میں چندر مولی اپنے دوست کے گھر سے کچھ آوازیں سنتا ہے اس لئے وہ وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ اس کے دوست کی بیٹی کسی ایسے لڑکے سے پیار کرتی ہے جو کوئی کام بھی نہیں کرتا ہے اور جب اس لڑکی کے پتا نے اپنی بیٹی کی شادی کسی اور سے تیہ کی تو اس کی بیٹی کا لبر وہاں کر ہنگاما کر رہا ہے چندر مولی اس لڑکے کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ایک پتا اپنی بیٹی کا بچپن سے خیال رکھتا ہے اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا اور اس کے بعد وہ یہی امید کرتا ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی کسی ایک بہت اچھی لڑکے سے ہو جائے تو اس میں غلط کیا ہے تم خود تو کچھ کام کرتے نہیں ہو تو اس لڑکی کو کیسے خوش رکھو گے تم جا کر پہلے ایک اچھی سین اوکری ڈھونڈ لو پھر یہاں آ کر شادی کی بات کرنا چندر مولی کی بات بگل میں کھڑا وہ امن بہت ہی دھیان سے سن رہا ہوتا ہے اور اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے امن سوچتا ہے کہ میرے پاس تو خود ابھی پیسے نہیں ہے نہ ہی کوئی ڈگری ہے تو پلوی کو کیسے خوش رکھوں گا اور اس کے بعد بھی اگر میں اور پلوی گھر سے بھاگ گئے تو پلوی کی پتاو کو بہت برا لگے گا یہ سب کچھ سوچ کر امن بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ کروں کیا اب رات میں پلوی جب پیسے اور گہنے لے کر بھاگنے کے لئے تیار ہوتی ہے تو امن اس کے ساتھ نہیں بھاگتا اگلے دن پلوی سے مل کر وہ اس کو ساری باتیں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پہلے دیلی جا کر اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کروں گا اس کے بعد ایک اچھی نوکری مل جائے گی اور پھر میں آ کر تمہارے پتا سے بات کروں گا تم سے سب کے سامنے شادی کروں گا پلوی امن کی بات سے غصتہ ہو کر وہاں سچلے جاتی ہے جس کے بعد امن دیلی کے لئے نکل جاتا ہے اور چندر مولی کا گھر ہی چھوڑ دیتا ہے پلوی اس سے جاتے ہوئے دیکھ کر بہت اداس ہو جاتی ہے اور غصے میں آ کر اس سے بات کرنا ہی بند کر دیتی ہے کس دن میں پلوی کو دیکھنے ارن اور اس کی فیملی والے آتے ہیں وہ لوگ پلوی کو پسند کر لیتے ہیں اور شادی کی ڈیٹ بھی فائنل کر دیتے ہیں اب پلوی امن کو یہ سب کچھ بتانے کے لئے فون کرتی ہے پر امن پلوی کا کال دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے مجھے یقین نہیں ہو رہا تم نے مجھے کال کیا ہے تم بس کچھ اور ٹائم کا انتظار کرو اس کے بعد میری پی ایچ ڈی پوری ہو جائے گی اور پھر میں تمہیں لینے کے لئے آ جاؤں گا امن کو اس نے اپنی شادی کی بات بتانے کے لئے کال کی تھی لیکن امن اپنی پڑھائی میں اتنا بھیزی ہوتا ہے اس لئے وہ اسے کچھ کہہ بھی نہیں پاتی اور فون رکھ دیتی ہے کچھ دنوں میں ارون اور پلوی کی شادی ہو جاتی ہے اور شادی ہونے کے بعد وہ دونوں امریکہ شفٹ ہو جاتے ہیں جہاں پلوی پاسٹ کی لائف کو بھرا کر ارون کے ساتھ خوش رہنے لگ جاتی ہے اسے بیچ پلوی کو پروفیسر مورتی کا کال آتا ہے اور وہ پلوی کو بتاتے ہیں کہ امن کی حالت ٹھیک نہیں ہے تمہاری شادی کے بعد وہ ڈپریشن میں چلا گیا اور ایک بالکل الکولک بن گیا ہے امن کو امریکہ کے ایک بہت بڑی کمپنی میں جوب مل گئی ہے لیکن اس کا اپنے کام میں کوئی دھیان ہی نہیں ہے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو جلدی اس کی جوب بھی نکل جائے گی پروفیسر مورتی پلوی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ تم امن سے ایک بار جا کے بات کرو اسے سمجھاؤ امن تمہاری بات ضرور سنے گا پلوی بھی پروفیسر کی بات ماننے کو تیار ہو جاتی ہے اس کے بعد کہانی واپس سے پریزن میں آتی ہے جہاں پلوی امن سے ملنے کے لیے آئی ہے امن کو ایسا لگتا ہے کہ پلوی اپنی زبردستی کی شادی میں خوش نہیں ہے لیکن پلوی اسے سمجھاتی ہے کہ میں صرف ارون سے پیار کرتی ہوں اور اب میں اسی کے ساتھ اپنی زندگی بتاؤں گی اسی کے ساتھ خوش ہوں لیکن پلوی کے لاکھ سمجھانے کے بعد بھی امن اس کی بات نہیں مانتا وہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو تم ابھی بھی مجھ سے پیار کرتی ہوئے نا امن کے بار بار کہنے پر پلوی وہاں سے چلے جاتی ہے اور گھر پر آ کر ارون کو ساری بات بتا دیتی ہے دراصل اس نے شادی کی وقت ہی ارون کو اپنے اور امن کے بارے میں بتا دیا تھا پلوی ارون سے کہتی ہے کہ میں امن کو دس دنوں کے لیے اپنے ساتھ اس گھر میں رکھنا چاہتی ہوں جس سے وہ ہم دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ سکے اور اس کے مند سے یہ وہم نکل جائے کہ میں تمہارے ساتھ خوش نہیں ہوں یہ دیکھ کر وہ خود کو سزا دینا بند کر دے گا اور سودھر جائے گا ارون اس بات سے اگری ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پلوی ارون کو کال کر کے اس کے بارے میں بتا دیئے پر امن اب ایک شرط رکھتا ہے کہ اگر ان دس دنوں میں مجھے ایسا لگا کہ تم ارون کے ساتھ خوش نہیں ہو تو تمہیں میرے پاس آنا ہوگا اب پلوی کو یہ بات اچھی نہیں لگتی لیکن وہ مجبوری میں ہاں کہہ دیتی ہے اب امن پلوی کی گھر آتا ہے اور ارون سے ملتا ہے ارون اور امن دونوں ایک دوسرے سے مل کر کافی انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اس کے بعد امن ہر وہ کوشش کرتا ہے جس سے ارون اور پلوی کے بیچ درار پیدا ہو جائے وہ اپنے اور پلوی کی پرانی باتوں کو ارون کے سامنے بتاتا ہے جس سے سن کر ارون تھوڑا برا فیل کرتا ہے اسی بیچ پلوی کی پتا چندر مولی اس کے جیجا جی کے ساتھ پلوی کی گھر پر آتے ہیں پلوی کی گھر آتے ہی پلوی انہیں دیکھ کر کافی خوش ہوتی ہے لیکن وہ تھوڑا پریشان بھی ہے کیونکہ امن اس کے گھر میں ہے اور اگر اس کی پتا جی نے اسے دیکھ لیا تو پتا نہیں کیا ہوگا اور ہوتا ہی کچھ ایسا ہی ہے چندر مولی گھر میں انٹر ہونے کے ساتھ ہی سب سے پہلے امن کو دیکھتا ہے اور پلوی سے سوال کرنے لگتا ہے کہ امن یہاں کیا کر رہا ہے تب ہی اور ان پیچھے سے آ کر چندر مولی سے کہتا ہے کہ امن میرے بچمن کا دوست ہے اور اسے یہاں پر ایک نئی جوب ملی ہے جب تک اس کی جوب جوائن نہیں ہو جاتی تب تک وہ ہمارے ساتھ ہی رہ رہا ہے پلوی امن سے کہتی ہے کہ تم میرے پتا جی کو ہمارے پاسٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے امن بھی اس بات سے اگری ہو جاتا ہے اس کے بعد چندر مولی اور پلوی کی ججاجی مار کر جاتے ہیں اور وہاں وہ پلوی کے گھر آنے کی اصلی وجہ بتاتے ہیں وہ امن سے کہتے ہیں کہ تم میرے دوست کو جانتے ہو نا جس کی بیٹی کسی دوسرے لڑکے سے پیار کرتی تھی اور اس لڑکی کی پتا جی نے اس کی شادی کئی اور کروا دی تھی اس لڑکی نے اس کے بعد زہر کھا لیا اور وہ مر گئی مجھے پلوی کی چندہ ہو رہی ہے کیونکہ وہ بھی کسی دوسرے لڑکے سے پیار کرتی تھی حالانکہ ان کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ وہ دوسرا لڑکا امن ہی ہے امن بھی یہ سن کر شوق ہو جاتا ہے کہ پلوی کسی اور لڑکے سے پیار کرتی ہے اس بات کا پتا چندر مولی کو کیسے چلا تو چندر مولی بتاتا ہے کہ پلوی کی شادی والے دن پلوی بہت زیادہ رو رہی تھی اور وہ بہت اداس بیٹھی تھی جس سے مجھے اس پر تھوڑا ڈاؤٹ ہوا پھر میں نے اس کی فرنڈ کبیتہ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ پلوی کسی اور لڑکے سے پیار کرتی ہے لیکن اس سمیں میں نے اپنی عزت بچانے کے لئے بنا کچھ سوچے سمجھے اس کی شادی ارون سے کر دی لیکن اب جب اس لڑکی کی موت کی خبر آ رہی ہے تو مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں پلوی بھی اپنے ساتھ کچھ ایسا نہ کر دیں اور میں یہی دیکھنے کے لئے یہاں پر آیا ہوں کہ وہ ارون کے ساتھ خوش ہے بھی یا نہیں اگر وہ شادی سے خوش نہیں ہے تو میں اس کی شادی اسی لڑکے سے کرانے کو تیار ہوں جس سے وہ پیار کرتی تھی آمن تو اس بات سے بہت خوش ہو جاتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے کر کے پلوی کی پتا کے من میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ ارون اور پلوی کے بیٹ کافی دوریہ ہیں اور وہ دونوں ایک ساتھ خوش نہیں ہے شندر مولی کو یقین ہو جاتا ہے کہ پلوی ارون کے ساتھ خوش نہیں ہے اس لئے وہ پلوی سے کچھ بہانہ بنا کر آمن کو لے کر قویتہ کے پاس جاتے ہیں قویتہ ایک ڈینٹسٹ ہے اور وہ بھی اپنے ہزبین کے ساتھ اسی شہر میں رہتی ہے جہاں پلوی اور ارون رہتے ہیں اب چندر مولی قویتہ سے جا کر پلوی کے بائی فرنڈ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ کون ہے وہ قویتہ اسے بتا دی تھی کہ جس لڑکے سے پلوی پیار کرتی تھی اس کی شادی ہو چکی ہے اور اس کے دو بچے بھی ہیں پھر چندر مولی یہ سن کر چلا جاتا ہے ادھر قویتہ پلوی کو کال کر کے ساری باتیں بتا دیتی ہے کہ تمہارے پتا تمہارے بائی فرنڈ کے بارے میں پوچھ رہے تھے پلوی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ امن کر رہا ہے اس لئے چندر مولی جب گھر واپس آتے ہیں تو پلوی ان پر اخصہ ہوتی ہے اور ان سے کہتی ہی کہ میں اور ارون ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہے اور اب میں اس لڑکے سے پیار نہیں کرتی جس سمیں پہلے کرتی تھی میں ارون سے پیار کرتی ہوں چندر مولی کو یہ سن کر کافی شانتی ملتی ہے کس دنوں کے بعد پلوی اپنی پوری فیملی کے ساتھ گھومنے جاتی ہے ان کے ساتھ امن بھی ہوتا ہے یہ لوگ بیچ پر کوالیٹی ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اسی بیچ پلوی ارون کو دیکھتی ہے جو کی سب سے چھپ کر ایک فورنا لڑکی سے ملتا ہے وہ لڑکی جب ارون کو گلے لگا لیتی ہے تو پلوی کو یہ شک ہوتا ہے کہ ارون کافیر کہیں کسی دوسری لڑکی کے ساتھ تو نہیں چل رہا ادھر ارون کے فادر چندر مولی کو کال کرتے ہیں اور باتوں ہی باتوں میں چندر مولی کو ارون کے فادر سے پتا چل جاتا ہے کہ ارون کا امن نام کا کوئی فرینڈ تھا ہی نہیں جس کے بعد انہیں امن پر شک ہوتا ہے اور وہ کبیتہ سے کال کر کے امن کے بارے میں اور پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا معاملہ ہے کبیتہ بھی انہیں ساری سچائے بتا دیتی ہے اور اسی سے چندر مولی کو پتا چل جاتا ہے کہ امن ہی وہ لڑکا ہے جس سے پلوی پیار کرتی ہے گھر آنے کے بعد پلوی ارون سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن ارون پلوی کو جھوٹ کہتا ہے جس سے دونوں کے بیچ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے پھر پلوی امن کو لے کر گھر سے باہر آ جاتی ہے اور اسے ارون کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتی ہے ارون کا کسی دوسری لڑکی کے ساتھ افیر چل رہا ہے دوسری اور چندر مولی کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ ارون کا کسی دوسری لڑکی سے افیر چل رہا ہے اس لئے وہ امن کو بلاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں مجھے پتا ہے تم اور پلوی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہو اور ہم مجھے رکھتا ہے کہ تم دونوں کو ایک ہو جانا چاہیے امن کہتا ہے کہ نہیں ہم دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے کیونکہ پلوی تو صرف ارون کیلئے ہی بنی ہے یہ سن کر چندر مولی شاک ہو جاتا ہے کہ امن اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتا ہے امن بولتا ہے کہ ارون پلوی سے بہت پیار کرتا ہے اور پلوی بھی ارون سے بہت پیار کرتی ہے تب چندر مولی ارون سے کہتے ہیں کہ ارون نے پلوی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے امن بھی کہتیتا ہے کہ میں نے ارون سے بات کی اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ بچپن سے کافی شانت لڑکا تھا اس کے کوئی دوست نہیں تھے لیکن جب وہ امریکہ ایم بی اے کرنے آیا تب اس کی کرسٹین نام کی ایک دوست بن گئی وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی ٹائم سپینڈ کرنے لگے لیکن کرسٹین دھیرے دھیرے ارون سے پیار کرنے لگی اور ایک دن اس نے اس کو پرپوز بھی کر دیا پر ارون کرسٹین کو صرف ایک اچھی دوست مانتا تھا اس لئے اس نے کرسٹین کو منع کر دیا اور پلوی سے شادی کر لی جس کے بعد کرسٹین ڈپریشن میں چلی گئی اور وہ ایک ایلکاہولک بن گئی اور جب ارون سے یہ دیکھا نہیں گیا تو وہ کرسٹین کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا اس لئے وہ کرسٹین سے چھپ چھپ کر ملتا تھا جس سے کہ وہ پہلے کی طرح نورمل ہو جائے اور انہوں نے امن سے یہ بھی کہا تھا کہ امن مجھے پلوی نے جب تمہارے بارے میں بتایا تو میں ترند تمہیں گھر میں رکھنے کو تیار ہو گیا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم جیسوں پر کیا بیتی ہے کیونکہ کرسٹین کو میں دیکھ چکا تھا تم بھی دھیرے دھیرے کرسٹین کی طرح ہوتے جا رہے تھے اور میں ایسا کسی کے ساتھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا اس لئے میں نے تمہیں میرے گھر میں رہنے کی پرمیشن دی اب چندر مولی امن کی بات سن کر کافی حران ہوتا ہے امن چندر مولی سے کہتا ہے کہ میں تو چاہتا یہی تھا کہ پلوی میرے ساتھ رہے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ پلوی اور ارن ایک دوسرے سے بے حد پیار کرتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے لئے پرفیکٹ ہیں اس کے بعد چندر مولی اور ارن مل کر ایک پلان بناتے ہیں چندر مولی پلوی سے جا کر بولتا ہے میں تمہارے اور امن کے بارے میں سب کچھ جان چکا ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہیں ارن کو ڈائیورس دے کر امن سے شادی کر لینی چاہیے یہاں امن پلوی کے سامنے برا بنتا جاتا ہے وہ ارن کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگ جاتا ہے پلوی اس کی بات نہیں سنتی اور وہ پھر ایک بار ارن کے کمرے میں اس سے بات کرنے اکلے جاتی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے کہ ارن سامان پیک کر رہا ہے کیونکہ وہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے پلوی اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے تب ہی اس کے سامان کے بیچ اسے اس کی اور ارن کی شادی کی فوٹو ملتی ہے پلوی وہ فوٹو دیکھ کر ارن سے کہتی ہے تو پھر یہ فوٹو لے کر کیوں جا رہے ہو اب ارن ایموشنل ہو کر پلوی سے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارے بینا جی نہیں سکتا اس کے بعد وہ اپنی اور کرسٹین کی ساری سچائے بتا دیتا ہے اور ارن اور پلوی کے بیچ جو بھی غلط فہمی تھی وہ دور ہو جاتی ہے دونوں خوشی خوشی ایک ساتھ رہنے لگ جاتے ہیں چندر مولی یہ دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے اور دوسری طرف امن اپنا سمان پیک کر کے ارن اور پلوی کے گھر سے چلا جاتا ہے مووی کے آخر میں ہمیں دکھا جاتا ہے کہ ایک سال بیٹ چکا ہے اور امن ارن اور پلوی سے ملنے ان کے گھر پر آیا ہے اب ارن اور پلوی کی بیٹی بھی ہے وہاں یہ چندر مولی امن سے کہتے ہیں کہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے ہو امن جواب دیتا ہے کہ میں آن لائن ایک لڑکی سے چیٹ کر رہا ہوں اور اب میں اپنی لائف میں شادی کر کے سیٹل ہونا چاہتا ہوں اس بات سے سبھی خوش ہوتے ہیں اور دوستوں آپ ہمارے دوسرے چینل موویز ویڈر کو سبسکرائب کریں سپورٹ کریں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک لے گوڈ بائی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کر دیں چینل کو لائک کریں اور فائنلی شکریہ ووچنگ